السلام علیکم کیسے ہیں جی سب ٹھیک ہیں اور ہم یہاں پر بارش میں فس کے ہیں سمجھیں اور بچے میرے بہت خوشیاں منا رہے ہیں ان کو ہوریر سکول سے چھٹی لیکن لیکن میں نے بھی ان کو سکول لے کی جانا ہے بڑے خوش ہو رہے ہیں اس ٹیم وہ دیکھیں یہ دیکھیں تو جی دیکھیں بادل کالے یہاں سے دیکھیں اس پر یہاں دیکھو یہاں سے نا خوبصور موسم ہے کہ میں آپ کو بتا ہوں ویلکم بیک تو میں بچوں کو چھوڑ کے سکول سے آگئی پھر اپنے بڑے بچے کو میں نے چھوڑا بیٹے کو اور موشتبہ کو چھوڑا تو اس کے بعد اب میں کروں گی کلیننگ اور میں نے آجانا اپنی فرنٹ کے پاس ہمارا لنچ ہے آجا کٹھا ہم سب فرنٹس کا تو جی بل ہم اپنا اپنا خود ہی دیں گی ساری اور اس کے علاوہ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں کہ صبح میں ضرور میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ صبح میں پانی میں لیمن ٹھنڈے پانی میں لیمن ڈالتی ہوں اور پھر وہ میں سارا دن پیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ سمارٹ بھی رہتے ہیں اور آپ کے لئے ویٹامن سی جا رہا ہے آپ کی سکین کے لئے آپ کی آل آور باڈی کے لئے کتنا یہ فائدہ مند ہے تو یہ میں پیتی ہوں اس کے بعد میں تھوڑی سی اپنی چائے بنا ہوں گی چائے بنانے کے بعد میں نے اپنے کپڑے نکال لیں نکال تو میں نے لیئے اور مراد کو ہی نکال لیئے تھے بس اب وہ میں آئرن کروں گی مراد کو ہوں تو جی ہم میں پہنچ گئے لیکن تیرا مال میں تو اب بے دوز کے پاس جا رہی ہوں لنچ کے لئے ہم مل رہے تو جی دیکھئے سٹے ویدنی تکار ہوں اگر دوازہ دوازہ تکار ہوں جی ہوں بچوں تکار ہوں سکتار ہوں سکتار ہوں تو جی دیکھیں ہمیں ریسٹورنٹ کیسا لگا ہے آپ کو ہمیں بڑا پسند آئے یہ ہینا کی چوائز کا ریسٹورنٹ ہے آج ہم آئے یہ دیکھیں جی یہ سوشی جی اور یہ میرا ہو گیا ہے میرا میرا دیکھیں سویٹ ڈ ساور کیا دبردس پکچر رویرہ تم نے کیا مغوایا ہے دکھانا رویرہ مجھے بتاؤتا تمہیں ہی مغوا لے ہمارا بھی ایسا ہی تک رہا ہے یہ دیکھو سوشی لور آیا سوشی لور کھائے گا سوشی لور کھائے گا ساری فرینڈ سے کٹھی میری تھی بڑا مزا آیا ساری تو نہیں بتاؤ ہم تینوں ہی کٹھے ہوئے تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اتنی پھر ہم آئے یہاں سپورا میں شاپنگ کے لئے تو دیکھیں میں نے تو یہ لیا ہے جو لیا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی لوگ ابھی میں یہ سٹیک بنا رہی ہوں کاٹ رہی ہوں میں نے بنا لیا ہے تو سٹیک میں جو ہے وہ ٹاکو میں ڈالوں گی بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں بیف سٹیک ہے یہ اور یہ بڑی مزیدار بنی ہے میں نے اس کے اندر باربیکی مسالے لگاتی ہوں اور پھر اس کو میں اولیو آل میں یہ میں نے اولیو آل میں کیا ہے تو اس کو بھی بٹاکو میں ڈال کے ان کو دوں گی تو میں آج صبح لنجھ تھا ہمارا فرینڈز کا تو وہاں گئی تو صبح میں تقریباً سمجھے یہاں ساڑھے پانچ بجے کے اٹھے ہوئی ہوں اب یہاں پہ بچے ہیں جی پانچ بجے تینوں بچوں کو پک کیا ہے گھر آئی ہوں اس کے بعد اب یہ ان کو کھانا دینے لگی ہوں ٹاکو بنا کے ان کو میں نے کہا جلدی سے دوں پیسے تو فرائیڈے کو ہم باہر ہی جاتے ہیں ابھی بھی یہ تھوڑا سا سی میں بنا کے دے رہی ہوں ان کو ٹاکو بنا کے دوں گے اس کے بعد ہم جائیں گے ہاتھ کو تھوڑی دیو بعد نکلیں گے باہر تو آج بہت زیادہ تھک گئے ہیں تو ابھی میں حرام سے بیٹھ کے چائے بھی پیوں گی اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تو دیکھتے جائیں آگے کیا ہوتا ہے ابھی یہ میرے بچے نیچے آکے کھائیں گے اور پھر دیکھیں ہمارا کیا پرام ہے تو اب یہ ٹاکو کھا رہا ہے میں ابھی اپنے چائے لیا ہی ہوں یہ دیکھیں اور ایک ٹاکو میں بھی لوں گی ان کے ساتھ اور اب ہم یہ کھائیں گے یہاں پہ جمعہ کا میلہ لگا دے رکھیں فرائیڈے میلہ یہ نہیں یہ فال فیسٹیول بھی ہے اور میلہ بھی ہے مکس ہے تو بچے بچوں کو یہاں لے کے آئی ہوں دیکھیں بچوں کے میلے بڑوں کے بچوں کے سب بچوں کے لیے دیکھیں لیکن گاڑی دیکھیں گاڑی کے اندر انہوں نے بچوں کے لیے دیکھیں یہاں پاکٹنگ سکول میں انہوں نے میلا لگایا ہے بچوں کا پال فیسٹیوال اور یہاں پہ یہ دیکھیں ٹرک لگایا ہے میں کھانے کے یہ دیکھیں بڑا فن کر رہے ہیں بچے بڑا آ رہا ہے گاڑیوں میں انہوں نے کینڈیز لگائی نہیں ہے ان کو ہیلوین بھی آ رہا ہے اس کا بھی انہوں نے کیا ہے اپنا اور وہ دیکھیں فائر ٹرک بھی ساتھ کڑا ہوا ہے کچھ بھی ہو جائے یہ دیکھیں بچوں کے پوش کرنے کے لئے انہوں نے دیکھیں کیوں نے اسکول میں کیا کہہ رہا ہوں یہ سب خیال ہو جائے میں بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو کر رہا ہے مجھے بھی بڑا مزا آ رہا ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا میرا بیٹا گیا کہ ہے وہ بومی ہو گیا اس ٹیک اتنا مطلب وہ اس کی ٹیچرز وغیرہ ہیں سارے اس کے یہاں پہ دوست وغیرہ بھی ہیں مطلب بچے فن کر دیں یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں جی مسٹر اینڈ میسیز مرنے کے بعد ان کو ان کو ایسے بنا دیا ہائی یہ بہت اچھی ہیں بڑا ہائی کرتی ہیں بڑی اچھی ہیں یہ دیکھیں یہ میرے بیٹے کا کوچ ہے چلے ارزا باب تو اب پھر ہم بچوں کو میں نے کھانا چاہنا کھلا دیا اور میں گھر آگئی ہوں اب ان کو میں نے کھلایا لیکن میں نے خود نہیں باہر سے کھایا میرا اپنا موو نہیں تھا باہر سے کھانے کو تو میں نے اپنا اصل میں آکے پھر میں نے چکن لے کے اس کو اس طرح یہ دیکھیں کرمز لگا کے اور میں نے ایر فرائی کیا اس کے اندر میں نے جس سوئے سوس وغیرہ اس کو بوائل کر کے اور اس میں سوئے سوس وغیرہ ڈال کے اس کو بوائل کیا اور اس کے اوپر کرمز لگا ہے اور ایر فرائی کر لیا تھوڑا سو آئل ڈال کے ہلکا سا میں نے یہ نہیں کہ سپری کر دیا تو اب وہ میں اپنا رات کا یہ کھاؤں گی لیکن یہ بھی میں ہاف ہی لوں گی میں زیادہ نہیں لوں گی آج تو یہ میرا برگر ہے اس کے اوپر میں کوئی بھی آپ برگر سوس لے لیں تو میں نے بھی اپنی برگر سوس حلال ہے یہاں پہ ہمیں حلال علی بابا ہے ہمارا یہاں پہ سٹور ہے تو یہ وہاں سے میں نے لیا تو یہاں آپ خود بھی بند سکتی ہے صرف واہنیز ڈالیں اندر اور چلی سوس ڈالیں تو یہ آپ ٹماٹر کیچپ ڈالیں خود بھی بند سکتی ہے تو خیر یہ میں نے ڈالی اور اب میں اس کے اوپر یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہی کٹنگ کروں گی ان کو دیکھیں کتنے اچھے یہ بنیں تو یہ میں ویسے بہت ایزی ہیں میں جلدی سے بنا کر لیا یہ تھائی کے بنتے ہیں بڑے مذہدار بنتے ہیں تو ان کو بس آپ ایسے ڈال لیں یہ دیکھیں تو یہ میں نے رات کو کیونکہ رات کو پھر دل نہیں کرتا مطلب روٹی کھانے کو کچھ ایسا ہی دل کرتا ہے اپر یہ دیکھیں یہ سارے ڈال لیں یہ یہ سارے ڈال لیں بس میں تو زیادہ سارے لیتے ہی تھوڑا یہ دیکھیں اور یہ ہو گیا اور میں اس کو بھی بلکہ ہاں فل ہوں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا تو یہ بھی میں اندر ہی دالتا ہوں تو یہ ہو گیا تو اس کو میں نے تھانے اب یہ تو ایسی بندہ کھا لیں یہ میں نے بنا لیا اس کو میں ہاف کھاؤں گی میں اپنے بیٹے کو دے دوں گی اچھا دوسرا یہ میں نے تھوڑی دیر کھانے کے بعد میں یہ لیتی ہوں میں کیا کرتی ہوں ڈرائی فروٹ لے کے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈرائی فروٹ آپ کے پاس جو بھی میرے پاس بھی ناریل اور کشمش تھی مونگ پھلی تھی اور اس طرح کا تھا یہ چیزیں میں نے لے کے میں نے لے لیا اندر گریبز اور تھوڑی سی میں نے بیریز لے لیا برو بیری یہ لے لیں جو بھی آپ کے پاس ہیں آپ لے لیں یہ لیں کوئی بھی فروٹیں آپ لیں ضرور کھائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بیریز ہو گئی جب پیارے اور کلر فل لگ رہی ہے تو یہ میں ایزا سیلیڈ ایزا مطلب سمجھیں یہ میرا رات کو میں ضرور کھا کے سکتی ہوں کھانے سے ابھی ہمارے آٹھ بج رہے ہیں اور سمجھیں میں یہ کھاؤں گی دس بجے کھاؤں گی پھر میں نے کیونکہ میں کھانے کے بعد چائے اور گرین ٹی بھی میں لیتی ہوں گرین ٹی ضرور پیا کریں اور پانی کے اندر لیمن ڈال کے ضرور رکھیں آپ پورا دن پیئیں بہت اچھی چیز ہے تو اب آپ نے یہ کر لیا آپ دیکھیں کتنا زبردست آپ کا کچھ بھی نہیں کیا اور یہ زبردست آپ کا ڈینر بن گیا تو آپ بھی اسی طرح ٹرائے کریں کیونکہ میرا تو روٹی کھانے کو رات کو دل نہیں کرتا جو سچی بات ہے پھر میں ایسی ہی چیزیں بنا لیتی ہوں تو چلیں ہمیں چائے بھی بنا رہی ہوں اپنی اور چلیں آپ stay with me تو اب میں چائے پی رہی ہوں کھانا میں کھا چکی ہوں تھوڑا سا میں نے صرف تھوڑا سا میں نے سینڈوچ لیا تھا برگر آپ کے سامنے میں نے آپ کو دکھایا ہے باقی میں نے اپنے بیٹے کو دے دیا ماشاء اللہ میرا بیٹے کو آپ جب مرضی دیں گے وہ ہر چیز کھا جائے گا ماشاء اللہ تو دوسری بات ہے کہ میں پی رہی ہوں اب چائے تو enjoy کرتی ہوں اپنی چائے تو جی چائے تو اب میں نے پی لیا ہے اس کے بعد ابھی میں واغ کر کے آئی ہوں تو سب سے پہلے آن میں ساڑھے سمجھے آن پانچ بجے میں اٹھی ہوں شاید ساڑھے پانچ بجے پانچ بجے اٹھی ہوں اور اس کے بعد میں نے ڈرائمنگ شروع کی بچوں کو ناشتہ بنا کے ان کا لنچ ساڑ ریڈی کرتی ہوں سکول بھیج کے پھر ان کو دوسرا بٹا اس کو چھوڑا پھر واپس آئے پھر آن میں لنچ پہ گئی لنچ پہ جانے کے بعد میں پھر بچوں کو پیک کیا ان کو کھانا دیا کھانے کے بعد پھر ان کا سکول فیسٹیول تھا ہمیں کھانا آج فرائیڈے ان کا مل آئی تھا تو وہاں پہ لے کے گئی وہاں پہ جانے کے بعد انہوں نے کھانا کھانا تھا کہ ہمیں کھانا آج تو فرائیڈے باہر کھلائیں پھر ان کو باہر لے کے گئی پھر واپس آئے پھر اپنا تھوڑا سا ایسی ہی ریڈی کیا جو آپ کے ساتھ بھی شیئر کی ہے تو پھر کلیننگ کر کے پھر واک کی اچائی بھی واک کر کے اب آئیوں تو آج بھی سارا دن کی میں نے روٹین آپ کو دکھائی ہے تو کیسی لگی ویڈیو آپ کو ضرور بتائیے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے صرف آپ نے بٹن ایسے سبسکرائب کو دبانا ہے تو انشاءاللہ آپ کو میری نیکس ویڈیو ملیں گی اور امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیں گی اور بس اپنے لوگوں کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں جہاں رہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ